سٹرنگ انسٹرکشن والے چیپٹر میں ہم لوگ مور ارلیس کام وہی والے کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے کیے ہیں میں ہمیں جو ڈیٹا کوپی کرنا پڑتا ہے میموری لوکیشن کے درمیان یا کمپیرزن کرنا پڑتا ہے یا ڈسپلی کروانا پڑتا ہے لیکن انہی آپپریشنز کو انہی کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے سٹرنگ انسٹرکشن کے دروں کوڈ سائز کو ریڈیوز کر لیتے ہیں نمبر اف ایکزیکیوٹیبل انسٹرکشنز کام کر لیتے ہیں تو اوورال کلیکٹیولی ٹائم پروسیسنگ ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ نے جو پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کا سائز بھی آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرنگ انسٹرکشنز کو بیچ میں یوز کر لیتے ہیں تو ہم لوگ اس ٹاپک کو کریں گے ایک بیسک اگزامپل کنسیرر کر کے بیسک اگزامپل جو ہم نے کنسیرر کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سکرین کلیر کرنے والا پروگرام کرنا ہے یہ ہم نے لاسٹ ویک میں کیا بھی تھا شاید اس کا آپ کو جنرل سا میں نے آئیڈیا دیا تھا سکرین کلیر کا پروگرام کیسے لکھا جا سکتا ہے کیا ہوگا اس میں آپ پروگرام چلاتے ہیں جو سی ایل ایس کی انسٹرکشنز یوز کر کے سکرین کلیر کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کام نہ ہو اور ہم مینویلی ایک سا بروٹین لکھ کے یا ایک پروگرام لکھ کے پہلے خودی سکرین کلیر کرتے ہیں پھر بعد میں اس کو یوز کر لیں سب سپیس کو یوز کر کے کر سکتے ہیں ہاں اگر ہم سپیس کریکٹر پرنٹ کروا دکتے ہیں پوری سکرین کے اوپر تو سکرین کلیر ہو جائے گی تو سپیس کیسے پرنٹ کروا سکتے ہیں پوری سکرین پہ ہمیں سکرین ایڈیا کا پتا ہونا چاہیے کہ کتنے نمبر اف کریکٹرز ہیں کتنے کریکٹرز پرنٹ کر سکتے ہیں ہم سکرین کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک لوپ لگانا پڑے گا جو ٹو تھاؤزن ٹائمز چلے گا اور اس کے اندر ہم ہر میموری لوکیشن کی اوپر سپیس کریکٹر پرنٹ کروا دیں گے تو دس از دا پروگرام ہم نے سی ایکس میں ٹو تھاؤزن موف کروا دیا اور ایکس کے اندر ہم نے آس کی جو ہے سپیس کریکٹر کی وہ موف کروا دی وچیز ہیکزہ ٹونٹی یا ڈیسیمل میں ٹھٹی ٹو بھی آپ موف کروا سکتے ہیں اے ال کے اندر اور پھر جو ایکس میں ویلیو ہے اس کو ہم میموری لوکیشنز جو ای ایس اور ڈی ای جس کو پوائنٹ کر رہے ہیں ان اڈریسے سکیو پر ایٹا کو آئٹ کروا دیتے ہیں لوپ لگا کے ہر دفع ڈی ای بے ٹو ایڈ کروا رہا ہے سو دیت پونٹ سو در نیکس لوکیشن تو یہ جب ہم پروگرام چلاتے ہیں تو سکرین کلیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کلیر ایسے ہو جاتی ہے کہ پوری سکرین کی اوپر سپیس کریکٹر پرنٹ ہو گیا وہ جو سپیس کریکٹر پرنٹ ہویا ہے وہ پرنٹ ہویا ہے ایٹریبیوٹ بائٹ زیرو سیون کے ساتھ ایٹریبیوٹ زیرو سیون کا کیا مطلب ہے سب بلنک نہیں کرے گا بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ بلیک ہوگا اور کریکٹر کلر وائٹ ہوگا اور بیڈاؤٹ بلنکنگ آپ کو پوری سکرین کی اوپر سپیس کریکٹر پرنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی پروگرام کو ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں سٹرنگ انسٹریکشنس کو یوز کرلیں جو پہلی سٹرنگ انسٹریکشن میں یہاں پر بتانا چاہراؤنا ہو وہ ہے موب ایس دڈیوو وائلی ٹھیک ہے موب ایس دڈیو کی انسٹریکشن سوری مو ایس دلیو کیا رہا ہوں سٹور ایس دلیو والی سٹور ایس دلیو بھی ہم نے اس کو پڑھتے ہوتے ہیں اگر میں یہ جو دو انسٹریکشن جن کو میں نے لوب کے اندر لکھاوا ہے لیبل ون سے آن ویڈ ان دو انسٹرکشنز کو اگر میں ریپلیس کر رہتا ہوں اس انسٹرکشن کے ساتھ جبکہ اس انسٹرکشن میں جو کام ہو رہا ہے وہ یہ گیون ہے کہ اے ایکس کی انسٹرکشن آپ جب یوز کرتے ہیں اس ٹو ایو ایس ڈیو تو یہ کرتی ہے کہ جو اے ایکس کی اندر ویلی پڑیتی ہے اس کو اس میمری ایڈرس کیو پر رائٹ کروا دیتی ہے اے ایکس میں یہ ویلی پڑی ہے اس ایڈرس پر رائٹ ہوتی ہے اور ڈی آئی میں ساتھ ہی دو کا سی پیو انکریمنٹ بھی کر لیتا ہے آٹومیٹک لی مطلب بینویلی ہمیں یہ خود سے ٹو پلاس ٹو کرنا نہیں پڑے گا اگر میں ان دو انسٹرکشنز کی جگہ پہ ایس ڈیو ایس ڈیو کی انسٹرکشن کو یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کام یہ کرتے ہیں اس پروگرام کئی دفعہ ایکسٹرکشنز کر لیتے ہیں اور اس میں جو یہ دو اسٹرکشنز ہیں ان کو بھی پھر ریپلیس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اوکے لیٹ می اوپن دا ڈاکومنٹس راس باکس ہم اوپن کرتے ہیں اور اس میں اس کو اسیمبل کر کے اس کی اوٹپوٹ کو ابزارف کرتے ہیں ہم نے ایک نوٹ پیٹ کی فائل اوپن کر لی ہے ٹیسٹ والی فائل میں ہم نے یہ پروگرام رائٹ کروا لیا اور اور ہم یہ ڈاس باکس اوپن کرتے ہیں پروگرام اسیمبل کر لیا اور اس کے بعد اب جیسے ہی میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم اسی وینڈو میں ٹیسٹ ڈاٹ کام لکھتے ہیں ٹیسٹ ڈاٹ کام لکھا اور جیسے ہی میں اس کو اینٹر کرتا ہوں تو آپ کو سکرین جا وہ کلیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ instruction use کر لیتا ہوں تو یہ instruction automatically یہ دونوں operations inherently perform کر دیتی ہے let's just save this اس کو میں دوبارہ سے assemble کرتا ہوں نازم test dot asm test dot com assemble کرنے کے اوکے اس میں تو چلیں سوری کیا کہہ رہے ہیں یہ st usw loop کے اندر ہی آگئی کیونکہ ہم یہ ایک دفعہ st usw execute ہوگی تو ایک دفعہ یہ دو instruction کو چلائے گی نا تو ہمیں بار بار ان کو execute کرنا تاکہ پوری سکرین جب وہ clear ہو جائے تو اسی loop کے اندر ہی ہم نے اس کو place کیا ہے اور جیسے اس کو میں enter کرتا ہوں تو یہ screen جو تھی you can see it کے clear ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے execute کر سکتا ہوں جس میں window پہ پوری window پہ کچھ نہ کچھ print ہوگا ہو جیسے یہ ہے اس کو جیسے ہی میں execute کرتا ہوں test dot com کرتا ہوں تو screen جو ہے وہ clear ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو st usw میں use کرتا ہوں اگر تو idea یہ ہے کہ ہم number of جو instructions ہیں پروگرام میں وہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی پروگرام کے اندر ان دو instructions کو میں replace کر کے st usw use کر لیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا ہمیں کوئی advantage ملے گا بھی سے یا what do you think میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم st usw کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا st usw کم نے نیچہ explain کیا ہوا ہے کہ یہ کام ہو رہا اس میں اس کو ہم اوپر as it is یہاں پہ کومنٹ میں paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا کیا فرق پڑے گا output تو وہ ہی مل گئی جو ہمیں basic logic سے مل لی تھی جس میں ہم نے یہ دو instructions use کی ہیں تھی اب ان دو instructions کو ہم remove کر سکتے ہیں پروگرام سے recording ہو رہی ہے اس کی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اس کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ملے گا so code size کم ہو جائے گا sir اگر ہم غلطی سے increment T I I A تو وہ اس کی جگہ کے ہم یہ use کریں گا تو اس میں to add کرتے جائے گا غلطی سے تو نہیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا کوڑ سائز کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کیا فرق پڑے گا نمبر آف انسٹرکشنز کم ہو گئی ہیں ایکزیکیوٹی بل انسٹرکشنز بھی کم ہو گئی ہیں آپریشنز تو اتنے ہی نہیں ہو رہے ہیں انسٹرکشنز کم کیسے ہوئی ہیں ابھی بھی ہم انکریمنٹ تو کروا رہے ہیں میموری لوکیشن میں ڈیٹا اے ایکس کا کاپی بھی کروا رہے ہیں ڈی آئی میں انکریمنٹ بھی کروا رہے ہیں کام تو وہی نہیں کروا رہے ہیں کیا خیال ہے یہ جو دو انسٹرکشنز ہم نے نکال دی ہیں اس میں سے اس کو میں در پیسٹ کر لیتا ہوں یہ جو ہم نے دو انسٹرکشنز اس میں سے نکال دی ہیں کام تو وہی نہیں ہو رہا اس ٹی او ایس یہ کام کر رہا ہے ڈی آئی میں ڈو ایڈ بھی کروا رہے ہیں ڈیٹا بھی کاپی کروا رہے ہیں تو ڈی آئی میں زیادہ ایڈ کروانا ہو ڈی آئی میں زیادہ ایڈ کروانا ہو تو پھر مسئلہ ہے جیسا سر اس کے اس میں ہم نہیں کر سکتے ڈی آئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر کنونشنل انسٹرکشنز کو چھوڑ کے سٹرنگ انسٹرکشنز کو یوز کرتے ہیں تو ہم یہ انیلائز کرنا جا رہا ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا ایک تو ہم نے یہ دیکھ لے کہ جو نمبر آف انسٹرکشنز دی چلو وہ کم ہو جائیں گے ایک انسٹرکشن کم ہو گیا پروگرام میں ایک چلی ایک انسٹرکشن ایسے کم ہو گیا ہے کہ اگر پروگرام ایک دفعہ چلتا ہے تو ایک انسٹرکشن کم ہو گیا لیکن یہ جو لوپ ہے یہ والا یہ کتنی دفعہ چال رہا ہے یہ چلتا ہے یہ جو لوپ کے اندر جو انسٹرکشن اس کا مطلب ہے اگر لوپ میں سے اگر آپ ایک انسٹرکشن کو ریڈیوز کر رہے ہیں تو ایسے کہ ایک انسٹرکشن کم ہو گئی ہیں مطلب ہر دفعہ ایک انسٹرکشن کم ہو گیا تو دو ازار انسٹرکشن کا مارجن میں مل جاتا ہے ایکزیکیوٹیبل وائز میں دیکھتا ہوں تو پروگرام سائز بھی کم ہوا ہے اور نمبر ایکزیکیوٹیبل انسٹرکشن جہاں وہ بھی کم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اوکے یہاں تک لیر ہے ٹھیک ہے اگر چلیں سر اپریشنز اتنا ہی ہو رہے ہیں دیکھیں اپریشن کیا کہہ رہے ہیں انس پسچن ہے سر یہ جو آپ نے ستی او ایس ڈیو لکھایی ہے سر ان دو انسٹرکشن سر لگے کمپیکسیلی لیبلز ہوتا ہی ہوگا نا انسٹرکشن صرف کم ہوئی ہیں میں دونوں بچوں کو جواب دیتا ہوں لادہ لادہ سے ایس ڈیو ایس ڈیو میں یہ دونوں اپریشن ہو رہے ہیں جس کو میں نے سیپریٹلی لادہ ونڈو میں دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو ان دو انسٹرکشن کی بجائے ہمیں ایک انسٹرکشن یوز کرنی کافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نمبر اف اپریشنز وہی ہیں جیسے ایس ڈیو ایس ڈیو میں بھی ملک کر میں متمیٹک لیے دیکھوں تو دو ہی ٹاسک پرفارم ہو رہے تھے کہ ہم ڈیٹا کاپی بھی کروا رہے تھے اور انکریمنٹ بھی کروا رہے تھے وہی کام جو ہم کنونشنل لیے میں بھی کرواتے فرق صرف یہ پڑے گا کہ جو پہلے یہ جو سنیریو تھا دس ون پہلے یہ تھا کہ اس میں ہمیں سیپریو کو دو اسٹرکشنز کو فیچ کرنا پڑتا ہے میمری سے ریڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جو فیچنگ اور ڈیکوڈنگ ٹائم ہے سیپیو کا وہ بھی بات جاتا ہے آپریشنز اتنی ہیں اس میں صرف ایک انسٹرکشن فیچ کریں گے اس میں بتا لاجائے گا اس کو دو آپریشن کرنے ہیں آپریشن ان دو انسٹرکشنز میں بھی وہی دو ہو رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ان دو آپریشنز کو دو سیپریٹلی انسٹرکشنز میں سیپیو فیچ کرتا ہے میمری سے ریڈ کرتا ہے تو وہ والا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے پلس اگر ہم دیکھیں کہ ایکسیکیوٹیبل انسٹرکشنز جو ہیں وہ چونکہ لوپ میں آ رہی ہیں تو جب ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو اس سے پرفارمنس مارجن آپ کو وہ امپروومنٹ ملتی ہے اگر آپ کمپیکٹ سائز کا پرگرام لے کر رہے ہوں کمپیکٹ لے کریں گے جو کمپیکٹ سی انسٹرکشنز اس میں آپریشنز اتنے ہی ہو رہے ہوں گے لیکن فرق یہ پڑے گا کہ بار بار سیپیو کے انسٹرکشنز soluم مماری سے read نہیں کرنی پڑے گی yes ہاں کام اتنے ہی ہو رہا ہے کام اتنے ہی ہو رہا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس کو بار بار مماری سے read نہیں کرنا پڑے گا decode نہیں کرنا پڑے گا جیسے وہ یہاں پر آئی گا stOSW پہ وہ سمجھے گا کہ یہ دو انسٹرکشنز ہیں ہاں وہ سمجھا کے یہ دو آپریشنز کرنے گے والے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اور جی چلے تو ڈسکشن کو ہم continue کرتے ہیں ہم نے ایک problem دیکھ لیا کہ اگر ہم ان دو instructions کو replace کر دیتے ہیں stores w کے ساتھ تو ہم ہمیں ایک تو code size کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ جو instruction cpu نے fetch کرنی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں fetch record کرنی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی instruction کے ساتھ ایک ہم instruction prefix use کر دیتے ہیں for example rep لگا دیتے ہیں آپ کسی string instructions کے ساتھ string instruction میں میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھات بہت ساری instruction ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تھا کہ بہت زیادہ وہ burden نہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے st و sw use کی ہے اس کے ساتھ میں prefix use کرتا ہوں اگر rep والا rep is used for repeat تو یہ اس instruction کو repeat کرتی ہے cx times ٹھیک ہے مطلب اگر میں نے cx میں for example 5 move کر دیا ہے تو یہ اسی instruction کو پانچ دف execute کر دے گی پھر آگے جائے گی ٹھیک ہے اگر میں repeat use کر رہا ہوں مطلب یہ اگر میں instruction use کر رہا ہوں یہ جو میں نے highlight کیا یہاں پہ اگر میں instruction use کر رہا ہوں اور cx میں کو value move کروا دیتا ہوں for example 2000 تو وہ 2000 times اس instruction کو چلا دے گی چاہر یہ تو پھر loop ہی بن جائے گا ایک ساتھ میں loop میں اور اس میں ڈیفرنس ہے can you guys point out that کیا ڈیفرنس ہے اس میں اور loop میں چاہر اس نے انسٹرکشن جلانی ہے جتنے cx میں ہوں گی loop کی instruction بھی تو یہ ہی کرتی ہے مگر چاہر اس میں دو instruction وہ زیادہ ہو رہی ہیں یہ جو ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو ہے دو instruction زیادہ ہو رہی ہیں مطلب یہ نہیں دیکھو میں compare کر رہا ہوں نا میں compare کرتا ہوں اس والے پروگرام کو یہ جو ہم نے loop کی instruction کے ساتھ یوز کیا ہے loop کا میں نے ایک لیبل یوز کیا لیبل ون اور اس میں ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو پلیس کر دیا ایک وہ variant ہے دوسرا variant ہے کہ میں اسی پروگرام میں وہ loop والی instruction کا جو pair ہے لیبل وانے والا اس کو میں replace کر کے صرف یہ instruction ڈیوز کر لیتا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا نہیں یہ بھی اسی instruction کو two thousand times چلائے گی تب ہی تو screen clear ہوگی مطلب یہ cx times اس نے چلانا ہے نا cx میں ہم نے two thousand move کروایا ہوگا ہے تو یہ اسی instruction کو two thousand times execute کرے گا تو screen اس اس کیس میں بھی clear ہو جائے گی تو مسئلہ کیا تھا discussion نہیں مسئلہ نہیں ہے ہم یہ point out کر رہے تھے کہ difference کیا ہے loop کی اگر ہم نے جو keyword use کیا تھا loop کے ساتھ میں اگر single line ہم نے loop کے در ڈالنی ہے تو تو کوئی difference نہیں ہوگا اگر ہم کچھ اور بھی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں exactly exactly اگر میں نے بہت ساری instructions execute کرنی ہیں تو وہ والا possible نہیں ہے اس کیس میں repeat کے prefix کے ساتھ صرف ایک instruction آ سکتی ہے جو آپ اس کے ساتھ specify کر دیں گے تو اگر بہت ساری instructions جیسے ایک simple loop کی instruction میں ہم ڈال لیتے ہیں تو وہ والا scenario possible نہیں ہے تو this would work اور یہ straight forwardly ورک کیسے کرے گا کہ اس instruction کو two thousand time execute کرے گا اور اس instruction میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ x کی value کو memory location جو ویڈیو memory کی اس میں write کروا تو screen جو ہے وہ clear ہو جاتی ہے یہاں تک clear ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اس کو execute کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں here is the dos box اس کو ہم نے replace کیا code size ہم نے اور کم کر لیا executable instructions بھی ہماری کم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو all right اسی program کو جیسے میں execute کرتا ہوں تو screen میں clear ملتی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تو repeat use کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک instruction آپ نے چلانی ہو اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں پرابلم ہے جی سینیریو آخر سے جہاں پہ یہ use ہو گئی R,E,P,S,TOS,W اور بھی بہت سارے سینیریوز ہیں ایک ہم نے use کر لیا ہے اس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں کوئی آپ نے task repeat کروانا ہو لیکن یہ صرف work کرتا ہے string instructions کے ساتھ ہمیں سینیریو آخر سے آپ یہ صرف single instruction اس کے اوپر work کرے گا ہاں جی صرف ایک instruction کے وہ پرابلم کرتا ہے جتنا cx میں نمبر 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 تو کچھ انفرمیشن اس میں پڑھی ہے نمبر اف کریکٹرز ہیں ٹونٹی ہیں تو ٹونٹی سائز کا ایک ہم نے وریابل ڈیفائن کر دیا ہے پہلی ارے کے ڈیٹا میں دوسری ارے میں کوپی کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا طریقہ ہوگا کیسے کر سکتے ہیں سیم سے ہم اس کے انڈیکس پر کوپی کرواتے رہے ہیں سیم سے لوپ لگا کروائیں گے ہم دو پوائنٹرز بنائیں گے ایک ارے ون کا پوائنٹر ہے ایک ارے ون کا پوائنٹر تو اس میں سے ہم پہلے آہستہ آہستہ کاپی کرتے ہیں ایک ارے میں پھر دوسری ارے موو کراتے ہیں اور اس کو لوپ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک پروگرام لکھا ہے چیک کریں اس کی سمجھ آتی ہے دو پوائنٹرز پہلے ہم نے انشلائز کروا لیے دونوں ارے کے ایسا ایو ڈی آئی کے اندر سی ایکس میں ہم نے بتا جئے کہ نمبر اف کریکٹرز ہیں کتنے اور ایک لوپ کی انسٹرکشن میں ڈال دیتے ہیں اس کو جو بائٹ وائز ڈیٹا کوپی کرتا ہے پہلے ایک کریکٹر اے ایل میں لے کے آتا ہے اے ایل میں جو کریکٹر آتا اس کو ڈی آئی کی لوکیشن پہ پلیس کرتے ہیں آپ دونوں پوائنٹرز کو انکریمنٹ کرواتے ہیں اور اس کو لوپ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ٹونٹی ٹائمز رپیٹ ہوتا ہے سی ایکس میں چونکہ ٹونٹی پڑھا ہوئے ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے اسی پروگرام کو ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں کوٹ سائز کم کر سکتے ہیں اگر میں اس والے ٹاکس کو جو یہ لوپ والی لیبل کے اندر جو انسٹرکشنز کیون ہیں ان کو اگر میں ریپلیس کر لیتا ہوں کسی طرح سے جیسے یہ چار انسٹرکشنز ہیں یہ چار انسٹرکشنز کو ڈیفائن کرتی ہے ایک سنگل سٹرنگ انسٹرکشن ڈیفائن کرتی ہے اس سٹرنگ انسٹرکشن کو یوز کر کے ہم یہ چاروں اپریشن ایک ہی انسٹرکشن میں ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ انسٹرکشن موو ایس بی کے نام سے ہے اسی پروگرام میں میں اگر ایسے لکھ دیتا ہوں اس کی امیاد سرچ ضرورت اسی پروگرام میں میں اگر میں موو ایس بی لکھ دیتا ہوں میں اس کو کومنٹ کرتا ہوں موو ایس بی لکھ دیتا ہوں تو دس وڈ ورک سیم باقی سارا کچھ وہی لکھا ہوا ہے ان چار انسٹرکشنز کی جگہ پہ میں ایک سنگل انسٹرکشن ڈال سکتا ہوں موو ایس بی انسٹرکشن ڈیفائن کیلئی چاروں اپریشنز کرتی ہے میمری لوکیشن جس کو ایس آئی پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے ڈیٹا کاپی کرتی ہے میمری لوکیشن جس کو ڈی آئی پوائنٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی دونوں پوائنٹرز کو انکیمنٹ کروا دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو پورے پرگرام میں ہم نے جسٹ اس انسٹرکشن کو چینز کیا باقی یہ جو دو پوائنٹرز میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے میں اس کو مطرح سلین کرتا ہوں کہ سیگمنٹ ریجسٹرز کو ہمیں یہ کیوں کرنا ضروری ہے اس طرح سے فار ڈی ٹائم بینگ میں اس کو کٹ کرنا لگا ہوں اس پر تھوڑ دیں بہت میں اکسلین کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو پورے پرگرام باقی سارا وہ ہی ہے دو پوائنٹرز ہم نے نیشلائز کروایا سی ایکس ریجسٹر کو نیشلائز کروایا اور بیچ میں موو ایس ڈیم موو ایس بی کی اسٹرکشن ڈال دی موو ایس بی کی جو اسٹرکشن ہے وہ یہ اپریشن کرتی ہے کہ میموری لوکیشن جس کو ایس آئی اور ڈیٹا سیگمنٹ پوائنٹ کر رہے ہیں اس میموری لوکیشن سے ڈیٹا وہ کپی کروا دیتا ہے دوسری میموری لوکیشن پر جس کو ای ایس اور ڈی ای پوائنٹ کر رہتے ہیں ساتھ ہی دونوں پوائنٹرز کی ویلیوز کو یہ انکریمنٹ بھی کروا دیتا ہے تو یہ تین یا چار اپریشن اس کو کہا ہے تو یہ چار اپریشن بیسیکل ایک موو کی موو ایس بی کی انسٹرکشن میں سنگل انسٹرکشن کے اندر ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی بچے کو تو اس پروگرام کو اگر آپ چلا کے دیکھیں گے تو اس میں جو سورس رہ کر اٹھا ہے آئیٹریٹیولی ون بائٹ اٹھا ٹائم وہ دوسری ارہ کے اندر آپ کو کوپی ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس میں دو انسٹرکشن میں نے یہاں سے جٹ کی ہیں میں ان کو آپس پیسٹ کرتا ہوں اور اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ دو انسٹرکشن بیچ میں کرنا کیوں ضروری ہیں آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ دو انسٹرکشن کیوں ضروری ہیں ایکچرین دو میں کام کیا ہو رہا ہے اس کی ویلیو سٹیک میں جا رہی ہے اس کی ڈیٹا سیگمنٹ کی ویلیو ایکسٹر سیگمنٹ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے موف تو ہم ڈیلیکٹلی کروانے سکتے سر اسے ریزن کیوں ہیں سیگمنٹ ریجسٹرز کو آپ نہیں امپلیمنٹڈ نہیں ہے ارکیٹیکچر میں ٹھیک ہے سر تو ڈیریکٹلی سیگمنٹ ریجسٹرز میں ویلیو آپ دے بھی نہیں سکتے اس کو انیشلائز بھی نہیں کروا سکتے جیسے ہم نے اوپر بھی یوز کیا تھا ہم کسی جنرل پرپس ریجسٹر کو یوز کرتے ہیں ایکسٹر سیگمنٹ کو ویلیو دینے کے لیے جسے ہم پہلے اے ایکس کو یوز کر رہے ہیں جیسے اے ایکس کو یوز کر کے ہم ای ایس کے ویلیو دیتے ہیں تو وہی کونسیپٹ ہے کہ ڈیریکٹلی ان کا موف بھی نہیں کروا سکتے ہیں ایک سیگمنٹ ریجسٹر کی ویلیو کے دوسرے سیگمنٹ میں تو ہم اس ٹھیک کے ثروح کروا سکتے ہیں یا ہمیں کوئی ثرڈ ریجسٹر یوز کرنا پڑے گا جس کے ثروح ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ایکچولی کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈیٹا سیگمنٹ کو ہم ایکسا سیگمنٹ کے اندر کاپی کر رہے ہیں اس کی جو پوائنٹرز ہیں ان کی ویلیوز ہم نے سیم کی ہیں ٹھیک ہے اچھا ریزن کیا ہے کیوں کرنا ضروری ہے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ کدھر گیا ہمارے جو ڈسکشن کرنے والے دوست تھے آج کوئی بندہ نظر نہیں آرہا سامہ منظور صاحب ہیں سامہ علی بیگ صاحب ہیں وقاس صاحب ہیں سریدری ہیں بس اب بس کرتے ہیں انس کیا بتاتے ہو یا کیوں کیوں ضروری ہے یہ کرنا سر پہتر دیمہ ہے اس لیے سیمرن میں اگر یہ بہت ہے اس لیے ہمیں یہ میں آپ کے ساتھ ہیں سوارتہ ہیں نظر جو نظر دیکھا جو шوٹاہ یہ کام نہ بھی کرنا تو پھر بھی پروگرام ٹھیک چل جاتا ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ اگر آپ دیکھیں تو دونوں سیگمنٹ ریجسٹرز کی ویلیوز سیم ہوتی ہیں اگر آپ راس باکس میں دیکھو گے جب آپ اس کو ڈی بگر موڈ میں لے کے جاتی ہو نا پوائنٹرز کی ویلیوز آپ دیکھو گے تو آپ کو دونوں ویلیوز سیم نظر آتی ہیں تو اس پرابلم میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہ ہو مطلب کوئی مسئلہ نہ ہو یہ سموتلی اگڈیوٹ ہو جائے گا سورس رے کا ڈیٹا ڈیسپنیشن رے کے اندر کاپی ہو جائے گا لیکن اگر کسی دوسرے پروگرام میں فر اگزامپل جیسے یہ تھا ہم بیچ میں کچھ نمبر کوئی ڈسپلے ہم سکرین کی اوپر بگر کروا رہے ہوں سکرین پر ڈسپلے کروانے کے لیے ہمیں ایکسٹر سیگمنٹ ریجسٹر کو ایک ڈیفرنٹ ویلیو دینی پڑتی ہے جیسے اس کیس میں جو اگزامپل تھی میں سکرین پہ سپیس کریکٹرز پرنٹ کروا رہا تھا یا میں نے کوئی نمیرک پرنٹ کروانا ہو یا میں نے کوئی سٹرنگ پرنٹ کروانی ہو سکرین پہ تو مجھے یہ کام تو کرنا پڑتا ہے ایکسٹر سیگمنٹ کے ساتھ آلویز کرنا پڑتا ہے جب میں یہ ایکسٹر سیگمنٹ کو ویلیو دے جاتا ہوں بی ایٹ ڈیول زیرہ تو یہ ویلیو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ڈیٹا سیگمنٹ والی ویلیو سے ڈیٹا سیگمنٹ کے ایڈرس ڈیفرنٹ ہے جو ویڈیو میمری کے ایڈرسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو ہوتا کیا اگر آپ نے کسی پروگرام کے اندر پہلے کسی مطلب سب ٹاسک میں جیسے وہ سارے ٹاسک کے ایک پروگرام کے اندر ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی میسجز سکرین پہ پہلے ڈسپلے کروائے ہیں جیسے فرض کرو میں یہ کہتا ہوں کہ یار پہلے آپ یہ دونوں سٹرنگز کو ڈسپلے گراؤں سکرین پہ پھر آپ اس کا ڈیٹا کاپی کرو تو ایکسٹر سیگمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ریزلٹ ہوگا ایکسٹر سیگمنٹ کے اندر جو ایڈرس ہوگا وہ ویڈیو میمری کا ہوگا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سورس ڈیٹا ہے یہ اسی ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر دیسٹینیشن والے ویریبل کے اندر چلا جائیں اور اگر میں مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہاں پہ کاپی ہوئے وے نظر آئیں گے بائی ڈیفالٹ تو سیم پہ پوائنٹ کر رہے ہوں گے نا بائی ڈیفالٹ سیم پہ پوائنٹ کر رہے ہوں گے تو اگر میں صرف یہی پروگرام چلا رہا ہوں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا یہ بشک آپ یہ دونوں لائنز ڈیلیٹ بھی کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بیچ میں کچھ ڈسپلے کیا ہے کچھ ڈسپلے کر کے آپ آ رہے ہیں یہاں پہ کاپی کرنے کے لئے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا لازمی اس کا ڈیمو کر لیتے ہیں اس کو میں چلا کر دکھا دیتا ہوں لیکن ہم ڈسپلے تو نہیں کروا رہے ہیں اس میں کچھ اس کو میں ویسے ڈی بگر موڈ پہ آپ کو ویریفائی کروا دیتا ہوں کے جو ہمیں ڈیٹا کاپی ہوتا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ریپلیس کرتا ہوں اور ہم رواز باکس کو اپن کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی سٹارٹ کا جو لیبل ہے اس کے آپ کے سنسٹیو ہے تو ایس آپ سیم کر دیں ہم نے سٹارٹ کے لیبل کو چینج کیا تو لاؤ ڈس وڈ فرک ٹھیک ہے اچھا اب ڈی بگر موڈ میں جاتا ہوں میں کیونکہ ڈسپلی تو میں تب یوز کر سکتا تھا کہ اگر میں ان دو اور اس کو ڈسپلی بھی کروا رہا تھا تو ڈسپلی والا پروگرام ہم نے یہاں پہ کیا وہ نہیں ہے تو ہم ان دو ویریبلز کی ویلیوز کو ڈی بگر موڈ میں میموری کا سیگمنٹ دیکھ کے تو ایبزارف کر لیتے ہیں ای 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 ڈی ڈیسٹ ڈاٹ کام دیکھا ہم نے اچھا اب یہ دو جو میموری کے سیگمنٹس ہیں ایم ون اور ایم ٹو ان کو مجھے اب ایڈریسز دینے ہیں میں پہلے ایک دفعہ اس کو سٹیپ ون کرتا ہوں تو یہ ایس آئی اور ڈی آئی میں جو یہ دو ایڈریسز پوائنٹ کروا رہا ہے یہاں سے مدب مجھے پتا چل جائے گا کہ ایس آئی جو ہے وہ ون زیرو فور پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورس رے کا ایڈریس ہے چونکہ ہم ایس آئی میں سورس رے کا ایڈریس دے رہے ہیں تو جو دو سیگمنٹس ہیں ان میں میں اے اور بی جو سیگمنٹس ہیں ون اور ٹو میں پہلے ایم ون میں دکھا لیتا ہوں سورس رے کا ایڈریس ایم ون ڈی ایس کولن ڈی رو ڈی رو ون ڈی رو فور ٹھیک ہے میمری ون میں ہم نے ڈی رو فور کا ایڈریس دکھا رہی ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پہلا کریکٹر کیپیٹل اے ملتا ہے کیپیٹل اے کے کرسپونڈنگ اگزہ فورٹی ون پڑھا یہاں پہ ٹھیک ہے سیمیریلی نیسٹ کریکٹر جو وہ سمال بی ہے سمال بی کے کرسپونڈنگ جو اگزہ ہے وہ سکسٹی ٹو ہوتا ہے ان سو آن سو ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیٹا سیگمنٹ ون کے اندر میں نے ایڈری ون کا ویڈیوز دکھا دی ڈیٹا سیگمنٹ ٹو کے اندر ہم اس کو ایم ٹو ڈی ایس زیرو ون ون ایٹ کر کے ہم ڈیٹا سیگمنٹ جو جو میمری کا سیگمنٹ یہ ونڈو ٹو ہے اس کے اندر ہم نے ریٹو کا ریٹا دکھا لیا یہ دسٹینیشن ریٹا دکھا لیا کرنٹلی یو گنٹ سی کہ اس میں ہر جگہ کی اوپر تھیٹی پڑھا ہوئے تھیٹی بیسیکلی اس آس کی ویلیو فار زیرو تو ہم نے یہاں پہ بہت سارے زیروز رائٹ کروائے ہوئے ہیں تو ان کے کرسپانڈنگ آپ کو یہاں پہ زید تھیٹی نظر آرہے ہیں بہت سارے اور ان تھیٹیز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو رائٹ سائٹ پہ اس کا کریکٹر ویو دکھا رہا ہوتا ہے تو آپ کو کرنٹلی سارے کے سارے وہ زیرو کریکٹرز نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کو سٹیپ ون ایف ون پریس کرتا ہوں تو دو پوینٹرز انیشلائز کرواتا ہے ایس آئی اور ڈی آئی سی ایکس میں ہم نے ویلی موف کروا لیکن نمبر اف کریکٹرز ہمارے پاس ٹونٹی ہیں تو یہ فورٹین ایگزا کا موو ہو جائے گا اچھا کرنٹ اور اس پروگرام میں چونکہ چونکہ ہم نے کوئی ڈسپلی نہیں کروا کے آئے ہوئے تو کرنٹلی ڈیٹا سیگمنٹ ایکسٹر سیگمنٹ سٹیک سیگمنٹ سارے کے سارے سیگمنٹ کی اڈریسز سیم ہیں لیکن اگر آپ نے پریویسلی کچھ ڈسپلی کروایا ہوگا سکرین کی اوپر تو ایکسٹر سیگمنٹ کی ویلیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس کا دیان رکھنا ہے تو یہ کرنٹلی اگر ڈیفرنٹ ہوتی بھی سی تو ان کو اس نے سیکرنائز کر دی اب آ جاتے ہیں موو ایس بی کی انسٹرکشن کے اندر جو لوپ میں ہم لوگ پہنچے کے اس پوائنٹ کی اوپر تو جیسے ہی میں اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں تو پہلا کریکٹر جو ہے وہ کاپی ہو جائے گا سورس ریس ہے دیسٹنیشن ری کے اندر تو یہاں پہ فورٹی ون اگزہ ہو گیا ہے میمری ٹو والی ونڈو میں اور یہاں پہ کو کریکٹر یہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو جیسی میں سٹیپ بے سٹیپ چلاتا رہتا ہوں تو آپ کو باقی کریکٹرز بھی آجتا ہے ایسا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں رائٹ یو کن سی ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا صحیح یہ پوش اور پاپ پونا ایک دہم تارے پوش اور پاپ والا میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم ایکچلی یہ کام کروا رہے ہیں کہ ڈیٹا سیگمنٹ کی ویلی کو ہم ایکسر سیگمنٹ میں موف کروا رہے ہیں ہم سٹیک سے فوراں نکال کے دوسرے ریجسٹر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ہم نے موف کروایا ہے ڈیٹا سیگمنٹ کی کاپی بنا لیا ہم نے ایکسر سیگمنٹ میں تو یہ آپ کو بیچ میں کرنی پڑے گی اگر آپ بیچ میں کچھ ڈیٹا کہیں پہ ڈسپلی کروا رہے ہیں کیونکہ سیگمنٹ ریجسٹر ڈیفرنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ میمری کو میمری کو ویریبلز کو کاپی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو بوت آف دیز سیگمنٹ ریجسٹر شوڈ بی پوائنٹنگ تو سیم سیگمنٹ اڈریس ٹھیک ہے اور فیک انسٹرکشن ہے یہ جو لوپ ہے لوپ لیبل ون لکھا یہ بھی تو ایک انسٹرکشن ہے تو اس کے ساتھ میں ریپیٹ یوز کر سکتا ہوں ریپی ہونا چاہیے نا لیٹس ٹرائی میں یہ کام کرتا ہوں میں ان کو ریپلیس کرتا ہوں اس کو میں نے ریپلیس کرتی ریپلیس میں سے کرتا ہوں کہ اس کو میں نے کومنٹ کر دیا اس کو بھی ان تینوں کو ہم نے کومنٹ کر دیا اور ان کی جگہ پہ ہم نے ڈال دیا ہے ریپی موو ایس بی ٹھیک ہے تو یہ ایک بائٹ کر کے کا پی کرے گا اور جو ریپیٹ کی انسٹرکشن ہے وہ بسی کے لیس موو والی انسٹرکشن کو سی ایکس ٹائمز ایکس کی کر دے کی سی ایکس کے اندر ہم نے ٹونٹی مو کر آیا لیٹس لیٹس ٹرائ ٹو سیمیلیٹ دیس اور پھر ہم اس کو بھی میبری کے اندر ابزارف کرتے ہیں ویلیوز کو اسیمبل ہو گیا ڈیبگر دیکھیں جی تو ایکس ایکس ون پریس کرتا ہوں میں تو یہ ایڈرس مجھے مل جاتے ہیں کہ ان پوائنٹر کے ایڈرس کے ہیں یہاں پہ ہم میبری سیگمنٹ دے لیتے ہیں ایم ون ڈیٹا سیگمنٹ وان زیرو فور اور ایم ڈیو ہم دے لیتے ہیں ریٹا سیگمنٹ وان ون ایٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ایکس کرنا شروع کرتے ہم پریس کیا میں نے چلتے چلتے ہم یہاں پہ آجاتے ریپیٹ واری انسٹرکشن کی اوپر تو جیسے ہی میں اس کو ایکس کر رہا کرتے جیسے جیسے آپ اس کو چلاتا جائیں گے اس کو ریپ لیٹ کرتا جائے گے اس ہی انسٹرکشن کو بار بار ایکزیکیوٹ کرتا جائے گا دیکھیں پہلی دفعہ نے ریپیٹ کی انسٹرکشن کی آپ کو اے مل گیا ہے وینڈو میں میموری میں تو یہ انسٹرکشن پڑھا گا تو جیسے سی ایکس میں زی رو ہو گا ختم ہو جاتا اور ہم مو والی انسٹرکشن سے آکر چل جاتے ہیں جو کریکٹر سے ٹونٹی کریکٹر عبداللہ اسلام اور گول وہ سارے کے سارے سورس ریس دیسپنیشن اندر کاپی ہو جاتے ہیں اگر ہم ریپیٹ کی انسٹرکشن یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے فلیر ہوگا جی اینی اینی کنفیوزن کریے رہے ہاں بتاؤ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہاں سے یار پوش اور جو پاپ والی انسٹرکشن ہے اس کو اگر میں یہ لکھ دیتا ہوں سادہ الفاظ میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں موف کر دو اس کی اندر ٹیٹا سیگمنٹ کی ویلی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ دو انسٹرکشن لکھی ہوں یہ نا اس میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم ایک ہی سیگمنٹ کے اندر سورس ری کا مچ چاہتا ہوں مجھے یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں موف اس بی کی انسٹرکشن یوز کرتا ہوں تو موف اس بی کی انسٹرکشن ہے سورس آرے سورس انڈیکس اور دیسٹینیشن انڈیکس والے ریجسٹرز کے ساتھ یہ سیگمنٹ ریجسٹرز کو بھی کمبائن کرتا ہے پھر یہ ڈیٹا کپی کرتا ہے تو اگر آپ کے سیگمنٹ ریجسٹرز ڈیفرنٹ وینڈوز میں پوائنٹ کر رہے ہیں فر ایس ایس ایکس پوائنٹ وہ یہاں سے ادھر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اگر ایس پوائنٹ کر رہا نا ویڈیو میموری کو ایکس سیگمنٹ جو ریجسٹر یہاں پہ ایس ہے ویڈیو میموری کو یہ کب پوائنٹ کرتا ہے بھائے دوئے ہاں اگر ہم کوئی ڈیٹا سکرین پہ پرنٹ کروانا چاہ رہے ہوں انفرمیشن کو اس سکرین پہ پرنٹ کروانا چاہ رہے تو ہم ایکس سیگمنٹ ریجسٹر کو کرواتے ہیں ویڈیو میموری کے ایڈرس کے ساتھ تو اگر کسی دوسرے پرابلم میں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک میموری ایڈرس کو دوسرے پرنٹ کروانی اس سیگمنٹ کو یوز کرتا ہے سورس آپ پرنٹ کے طور پر اور ایس ایکس سیگمنٹ اور دی آئی کا جو پرنٹ کو یوز کرتا ہے دیسٹینیشن کے لیے تو اگر ایکس سیگمنٹ اور دی آئی کا پرنٹ یہ انیشلائز ہم نے اس طرح سے نہیں کروایا کہ دونوں ڈیٹا سیگمنٹ کو پوائنٹ کر رہے ہوں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ڈیٹا سیگمنٹ کا جو ویلیو ہم موو کرانا چاہ رہے سورس رہے سی دیسٹینیشن ہرے کے اندر وہ کہیں اور کاپی ہو جائے گی وہ سکتا ہے اگر ایکس سیگمنٹ کے پاس ایڈریس ویڈیو میمری کی ہیں تو اس چیز کو انشور کرنے کے لئے کہ دونوں پوائنٹرز سیم لوکیشن میں سیم سیگمنٹ کے اندر ڈیٹا کو کاپی کریں ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ایکس سیگمنٹ کی ویلیو میں کاپی کروا گئے تو پھر مسئلہ یہ وقاس کلیر ہو گیا یہ سیگمنٹ چلیں یہ اصل میں کرنٹ لی آپ لوگوں کا قصور بی بائٹ کے لئے ایک بائٹ کاپی ہو رہا ہے موو بائٹ ایک بائٹ کاپی کرتا ہے اس کا دوسرا ویریٹ بھی ہے میں آ رہا ہوں اس پہ موو ایس ڈیو والا اس میں یہ دو بائٹ لوگوں کو ایک پرابلم دینا ہے آج کی کلاس میں اس کو کسی کلاس پرٹیسپیشن میں کنسیڈر کریں گے تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو سٹرنگ کو ڈیفائن کرنا ہے پہلی سٹرنگ کا لیٹا دوسری سٹرنگ کے اندر آپ نے کوپی کروانا ہے لیکن یہ کوپی کروانا سے پہلے آپ نے دونوں سٹرنگ کو سکرین پر ڈسپلی کروانا ہے پھر آپ نے کوپی کرنا اور پھر جو فائنل ریزلٹ آئے گا اس کو ڈسپلی کرنا ہے سٹرنگ کوسٹن میں آپ کلاس کے آخر پہ شیئر کرتا ہوں تو میں اصل میں اس کی بھی بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس میں پرابلم سالف کرتے ہوئے کوئی کنفیوین نہ ہو ٹھیک ہے ہم دونوں سٹرنگ کو پہلے ڈسپلی کروائیں گے پھر ہم اس کا ڈیٹا کاپی کر لیں گے اس طرح سے پرگرام کر اور پھر جب ڈیٹا کاپی ہو جائے گا تو اگین ہم دونوں سٹرنگ کو سکرین پہ ڈسپلی بھی کروائیں گے جو ہمارے پاس اپڈیٹڈ ویلی زاری ہیں دونوں سٹرنگ میں ٹھیک ہے تو اس وقت جب آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ دونوں جو کام ہے ڈیٹا سیگمنٹ کی ویلی کو ایکسٹر سیگمنٹ میں آپ کو نشلائز کروانا پڑے گا اس طرح سے اچھا تو یہ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں ہم نے موو اس بی کی انسٹرکشن یوز کیا تو یہ کاپی کرتی ہے ون بائٹ اٹ ٹائم ٹھیک ہے ون بائٹ اٹ 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 کپی کرتی ہے تو یہ پروگرام چلانا پڑتا ہے ٹونٹی ٹائم یہ ہم نے یہاں پہ ٹونٹی لکھا ٹھیک ہے ٹونٹی ٹائم یہ اس کو چلانا پڑتا ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے سورس رہ کر اس نیشنلل Right کروانے کے بعد پوائنٹرز میں دو دو انкрیمنٹ کرواتا ٹھیک ہے اس کو اگر میں یہاں سے کہ ہم دیکھتے اس اس ریپریزنٹیشن میں لکھ دوں تو بھی ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ پیس کر لکھتے ہیں ھائیگ یہ کام ہورا ہے اور اس میں پوائنٹرز میں مووس و کا بتا رہا ہوں میں موووس و دو دو پائٹس 2 موو سٹرنگ ورڈ موو سٹرنگ ورڈ جہاں پہ میں ٹو لکھ بھی دیتا ہوں دو بائٹس کپی ہوتے ہیں اس طرح سے سورس ارے سے دیسپنیشن ارے کے اندر دو دو بائٹس کر کے یہ کپی کرتا ہے اور پوائنٹرز میں دو دو انکیمیٹ کروا دیتا ہے دس از موو ایس ڈیب لیو ایسا بھی ایک ایرو لگا دیتے ہیں تاکہ کنفیوجر نہ رہے تو اگر میں دو دو بائٹس کر کے کپی کروں گا تو مجھے سائز والے ویریبل میں نمبر آف جو کریکٹرز ٹونٹی تھے اس کی وجہ مجھے پروگرام دستہ بہت چلانا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی اگین آپ ریپیٹ کا پریفکس یوز کر سکتے ہیں اگر یہی والی میں یوز کرتا ہوں سمیریا تو یہ فائنل ہمارا پروگرام ہوگا جو ایک سورس ارے کے ایلیمنٹس کو دسپنیشن ارے میں کپی کرے گا ٹو کریکٹرز ایٹا ٹائم تو ہمیں درزار چلانا پڑے گا ٹھیک ہے باقی سارا پروگرام سیم ہے وہ ہی ہے ریپیٹ والی انسٹرکشن میں اگین بتا رہتا ہوں ریپیٹ والی انسٹرکشن ہے ریپیٹ کے ساتھ اگر آپ نے مووو ایس ڈیلی لکھا ہے تو اس کے اس ایکزیکیوٹس مووو ایس سی ایکس ٹائمز سی ایکس ٹائمز ٹھیک ہے یہ سنریو یہ کام کر رہی ہے مووو ایس ڈیلی کی انسٹرکشن ٹھیک ہے ریپیٹ کے ساتھ بیسکلی جو بھی انسٹرکشن آپ نے سپیسیفائی کی ہوگی مووو ایس ڈیلی کیوں لکھا ہم نے ہاں موو ایس ڈیلی ہوگا آل رائٹ تو ریپیٹ کے پریفکس کے ساتھ جو ہم نے انسٹرکشن یوز کی ہوگی وہ مووو کی ہے یا وہ سٹور کی ہے یا اس کے علاوہ جو ہم انسٹرکشن پڑھیں گے کوئی بھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس انسٹرکشن کو سی ایکس ٹائنز ایکس کیوٹ کر دے گی سی ایکس میں آپ کو پہلے ویلی مووو فرمانی پڑے گی جتنی دفعہ آپ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں سر مطلب یہاں پہ وہ لوپ کا بھی فتم ہوگا لوپ کا سسٹم بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوپ کی انسٹرکشن میں بھی ہمیں اٹسلف یہ دو انسٹرکشن چلانی پڑے ہیں لوپ کی انسٹرکشن اٹسلف ایک انسٹرکشن ہے لوپ بھی تو ایک انسٹرکشن ہے جس جو سی ایکس کو ڈگری منٹ کرتا ہے پھر سی ایکس کو وہ کمپیر کرتا ہے تو سی پی او کو ہر دفعہ ریپیٹیشن میں دو انسٹرکشن کو فیچ کرنا پڑتا ہے ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کام کو بھی ہم بچا کے ایک سنگل میں لے آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ اس نے ریڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ یہی کام کرنا ہے میں نے فرس کرو دس دفعہ بیس دفعہ پچاس دفعہ کلیر ہو گیا سر ایک بات نہیں اگر ری پی میں ہم ملٹی والے انسٹرکشن وہ ایکسی کیوٹ نہیں کر سکتے ایٹا ٹائم ریپیٹ والی میں ملٹی پال انسٹرکشن آپ ایکسی کیوٹ نہیں کر سکتے ایک انسٹرکشن ایکسی کیوٹ ہو گیا ایٹا ٹائم اگر سر ہم دو تین انسٹرکشن کے ساتھ ری پی لکھ دیں سر ہمیں چاہیئے اگر ایسا بھی سینریو آجاتا ہے نہیں اس کے لئے ہمیں اس کے لئے ہمیں لوپ کی انسٹرکشن یوز کرنی پڑے گی نا اس میں آپ سیورل انسٹرکشن نہیں بتا سکتے کی اس میں اس کے لئے بعد میں ہمیں اس بھی یوز کرنا پڑتا ہے ریپیٹ کے ساتھ تو پھر ہم اس سے پہلے جو سی ایکس اس کو ویلی دوبارہ انیشیلائز کروائیں گے نا سی ایکس کو دوبارہ انیشیلائز کروانا پڑے گا کیونکہ یہ تو تب جان چھوڑے گا اس انسٹرکشن کی جب سی ایکس زیرو ہو جائے گا جی سر جی سر میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سی ایکس کو دوبارہ یعنی کہ اس کو ویلی ایک دے دوبارہ ایک اور انسٹرکشن لکھ لی جائے تو یہ کر سکتے ہیں نا بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر نا جی موکی جی یہاں تک لیر ہے پھر ٹھیک ہے سمجھ آگی سب کو ہنی اینی مان سر ایکس سائز ایون نہیں ہے تو پھر یہ سائز ایون نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے آپ ایپسلوٹلی رائٹ پھر ہمیں مووو ایس ڈیملیو کی بجائے موو ایس بی کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ایک کریکٹر کم یا زیادہ کوپی ہو جائے گا ڈیپینڈنگ اپن کے آپ اس کو چلاتے ہیں کتنی دفعہ سار یہ باز میں جاتا ہے ساری کیا سار یہ باز میں بیک اینڈ میں جو جا رہا ہے وہ کوپی ہو رہا ہے یہ سارا اٹھا دیجئے گا میں تھوڑا سارا لیٹ آیا تھا بس ہائی لیٹ بتا دیں دوسرے کا بھی ٹائم ناز آیا ہو کیا یہ جو مووو انسٹرکشن کرتی کیا ہے یہ پوچھ رہو جی سار مووو انسٹرکشن مووو ایس ڈیبلیو کا میں نے یہ بتایا کہ یہ دو بائٹس کاپی کرے گی یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا دس ون رائٹ سائیڈ پہ دو بائٹس کاپی کرتی ہے یہ سورس جو میموری لوکیشن ڈی ایس ایس ہے یہ وہاں سے ڈیٹا کاپی ہوتا ہے دوسری لوکیشن ڈی ایس ڈی ایس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ دو پوائنٹرز پہلے انیشلائز کروانے پڑیں گے ان کو جب آپ انیشلائز کروانے پڑیں گے تو باقی یہ کام یہ تینوں جو میں نے ہائیلٹ کیا ہمیں اس میں تو یہ تینوں آپریشنز جو ہیں یہ خود بخود کرے گی آپ صرف مووو ایس ڈیبلیو لکھو گے تو یہ تینوں آپریشنز وہ خود بخود کرو گا مطلب مینوولی ہمیں میموری ریجسٹر سے دوسری میموری لوکیشن پہ کوپی نہیں کرنا پڑے گا مینوولی پوائنٹرز کو انکریمنٹ نہیں کرنا پڑے گا سر مطلب کہ ہمیں وہ ڈی ایس ای ایس ای میں وہ ویلیو رکھوانی ہے جو ہم نے کوپی کرنی ہے اور ڈیسٹینیشن ہمارے پاس جہاں پہ تک نہیں ہے وہ ڈی ای ای ہوگی ہاں ہم ایڈریسز جو ہیں ان پوائنٹرز میں پہلے مووو کروا لیں گے جیسے ہم نے اس پروگرام میں کیا ہمیں مطلب کہ سورس ہوگی ڈی ای اور ڈی ای اور ڈی ای اور ڈی سٹینیشن گی ڈی ای ڈیا اس ڈ دی ای کا پہ.. ڈیا اس ڈیا اس ڈیا اس ڈی ای پہ.. ڈیا اس ڈیا اسے ڈی ڈیا اس پہ پہ.. ڈیا اس آ کے پہ.. ڈیا اس ..کے پہ.. ڈیا اس پہ.. ایک آ ہے.. ٹھیک ہے..年 هم ہے.. یہاں سے دیکھا نہیں ہوں.. ہم نے دیکھا تھا چلا اگ Bryan مام کرتے ہیں.. شکریہ